ناظرین السلام علیکم فور ٹی وی کشمیر میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے میں ہوں سید باقر ناظرین آپ کو بتا دیں کہ کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے جمہو کشمیر میں موسمی صورتحال کافی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقفے وقفے سے مختلف علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض علاقے وہ بھی ہیں جہاں پر سہلابی صورتحال بن گئی ہے پونچ کے کلائی دیہات میں فوج پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی مشترکہ ٹیمو نے کاروائی کرتے ہوئے تحال سہلاب میں پھسے ہوئے پچیس افراد کو محفوظ مقامات کی طرف منتخل کیا ہے تفصیلات کے مطابق پونچ کے کلائی دیہات سے بہنے والے نالے میں سہلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی سہلابی ریلے میں پھس جانے والے مزید پانچ افراد کو فوج اور پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی مشترکہ ٹیمو کی جانب سے بچا لیا گیا اور انہیں محفوظ مقام کی طرف منتخل کر دیا گیا ہے ملنے والی آخری اطلاع کے مطابق پیدا ہونے والی سہلابی صورتحال کے نتیجے میں پوچھ کے کلائی دیہات میں اب بھی کچھ افراد ان کی منتخلی کے وہ منتظر ہیں تاہم حکام کی جانب سے پوچھ کے کلائی دیہات میں راحت اور بچاؤ کے کام جاری ہیں آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں بارش ہونے والی ہے اور بالخصص 48 گھنٹوں کے دوران جس طرح کی مستدھار بارش ہوئی اس کے نتیجے میں ندی نالوں دریہ میں سہلابی صورتحال آ گئی ہے اور تغیانی جیسے منظر دیکھے جا رہے ہیں اور سہلاب جیسے منظر مختلف علاقوں میں دیکھے جا رہے ہیں اور عوام کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ پرخطر علاقوں میں احتیاط سے کام لیں اور ندی نالوں اور دریہ کے کنارے نہ جائیں جیسے منوں سے ڈیدنظر دیئے پفر کچھ رہا ہے اور موسیقی 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 فورس جمہو کشمیر پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی مشترکہ کاروائی اور آپریشن کرتے ہوئے انہوں نے پونچ میں سیلابی ریلے میں پھس جانے والے چودہ افراد کو محفوظ مقامات کی طرف منتخل کر دیا ہے بتایا گیا ہے کہ دونوں فورس نے مشترکہ طور پر یہاں تیزتر کاروائی کرتے ہوئے سیلابی ریلے میں پھس جانے والے لوگوں کو بچایا اور انہیں محفوظ مقامات کی طرف منتخل کیا گیا اس دوران سیلابی صورتحال سے دو چار پونچ کے چندک بیلہ علاقے میں سیلابی ریلے میں پھسے ہوئے چھبیس افراد کے بچاؤ کے لیے تیزتر آپریشن شروع کیا گیا بتایا گیا ہے کہ سیلابی صورتحال سے متاثرہ چندک بیلہ علاقے میں عوام کو راحت اور بچاؤ کی فراہمی کے لیے بڑے پیمانے پر اخدامات کیے جا رہے ہیں آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران ہونے والی موسلہ دھار بارش کے بعد ندی نالوں میں کس طرح کی توقیانی اور سیلاب جیسی صورتحال دیکھی جا رہی ہے عوام کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ پر خطر مقامات سے دور رہیں موسیقی 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 امانات یاترہ کو پہلگام بیس کیم سے بحال کر دیا گیا ہے لیکن بالٹال سے تاہال یاترہ بحال نہیں ہوئی ہے موسیقی موسیقی امانات یاترہ کو آرزی بنیادوں پر معتل کر دیا گیا تھا تاہم آج پہلگام بیس کیم سے یاترہ کو بحال کیا گیا لیکن بالٹال سے تاہال یاترہ بحال نہ ہو سکی وزرہ سخت موسمی صورتحال کے دوران یاتریوں کے جانے تحفظات کے لیے یاترہ کو احتیاطی بنیادوں پر آرزی طور پر ملتوی کیا جاتا رہا ہے جبکہ سخت موسم شدید بارش اور لینڈز لائٹنگ کے لائٹنگ کے پیش نظر مختلف گوشوں کی جانب سے اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ یاترہ کی جانوں کے تحفظات کے لیے یاترہ کو موسم کی مکمل بہتری تک ملتوی کیا جانا چاہیے سری نگر جمہو خومی شہرہ کو جزوی طور پر بحال کیا گیا ہے موسم میں کچھ حد تک بہتری اور سڑک پر ہونے والی لینڈ سلائڈنگ کی جزوی طور پر صفائی کے بعد سڑک کو جمعہ کے روز یک طرفہ طور پر بحال کیا گیا بتایا گیا ہے کہ اب بھی کئی ایک مقامات پر مٹی کے تودے گرنے اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں بارش کے بعد کولگام کے ریشی پورا گھنٹہ گھر میں پانی کی نکاسی نہ ہونے کے نتیجے میں عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کی صورتحال کا لوگ سامنا کر رہے ہیں اور کس طرح کی سڑکوں کا حال ہو چکا ہے لوگوں نے اپیل کی ہے کہ مسائل کا حل نکالا جائے گھر میں ویژمي XL sz میں کی بھی دیکھ وہ سکتا ہے جب کو ڑکوں کا ح lugar предложencial پانی کی Musik ڈ articust dad ک ChainUU جا کا حل聞 ہاتھ بھیئی ڈJohn calle important ڈ delightful ڈ 등 موسیقی 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 شکریہ 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 دکھشان سمارو ہوتا اس دن ایک نئے سمارو پیدا ہونے کی سمبھاؤنا جن لے دکھشان سمارو صرف یوہوی دیازتیوں کو دگری میڈل ستی سکیت دینے کا تارکم نہیں یہ اوثر پورے سمارو میں راستی میں پریورتن پتھا راستی نرمان میں نئی اونی جا کے سامید ہونے کی گھوزہ پورے جمعوں قسمیر میں سب سے زیادہ سکی سالی سب سے زیادہ سبر اور سب سے امولی یعنی کوئی سمپدہ ہے تو وہ نئی تیوہی کی اونجا ہے نئی تیوہی کی شیطنہ ہے نئی تیوہی کا دلسپون یہی جمعوں قسمیر اور آتنی دور بھارت کے لیے اُس کی نئی دلسپی ہوگی اس آٹھ میں دکھشان سمارو ہوتا جنہیں گیارہ سو باؤنی لیواؤں کو دگری اور میڈل دیئے گئے ہیں وہ ہمارے برطمان میں بھوستے کی قرن میں مانتا جب سے يوہی تیوہی تیوہی سے کنا پوری سمکا کے ساتھ راست نرمان میں بھاڑ نہیں دے گی سب سے تیسی بھی داست کی پرگرسی سنسف نہیں سری نگر کے شیرین باغ میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سالانہ پیرنٹس ڈے کے موقع پر منقعدہ ایک پروگرام میں شرکت کی جس کا انخواد جے اینڈ کے رورل ڈیولیپمنٹ سوسائیٹی کی جانب سے ڈینٹل کالیج شیرین باغ میں منعقد کیا گیا تھا اس موقع پر عمر عبداللہ نے موجودہ سیاسی صورتحال اور موڈی سرکار کی جانب سے ترنگا ہر گھر پر لہرانے کی اپیلوں جیسے معاملات پر اپنا رد عمل دیا موڈی سیاسی فنکشن ہے نہیں یہ سوشل فنکشن ہے سوشل فنکشنوں میں سیاست کا لانا موڈی رکھتا ہے میرے طرف سے غلطی ہوگی ملک کا جھنڈا ہے گھر پر لہرانے کی اجازت ہے گورنمنٹ کا ایک ایک مشن ہے مجھے نہیں رکھتا ہے کسی کو اعتراض ہونا چاہیے اب صرف فرق یہ ہے کہ زبردستی بھی نہیں ہونی چاہیے بس مرضی سے کون کہتا ہے کہ نہیں کریں کوئی زبردستی سے کسی کو روکنا بھی نہیں چاہیے لیکن زبردستی کسی کو پھر یہ کرنے کی بھی یا مطلب جو بیچ بیچ میں رپورٹس آئیں کہ سکول سے بچوں سے پیسے مانگے گئے یا کچھ ملازموں کے تنخواہ میں سے پیسہ نکالا گیا وہ اس پہ گوھر کرنے کی ضرورت ہے لیکن جہاں تک ہر دھر ترنگا کی بات چلی مجھے نہیں رکھتا ہے اس پہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے متحدہ مجلس علماء نے میر وائز عمر فاروق پر آیت پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا آج متحدہ مجلس علماء کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس کی صدارت مولانا رحمت اللہ میر نے کی اہل سنت والجماعت کے مختلف مقاعد فکر کے ذمہ دار علماء مبلغین وائزین خطابہ اور عائمہ حضرات سے دردمندانہ اپیل کرتا ہے کہ وہ بے شک اپنے اپنے مسلک اور مشرق پر سختی سے قائم رہیں تاہم عوامی جلسوں مساجد کے ممبر و محراب محافل اور مجالس میں دین اسلام کی عظیم اور بنیادی تعلیمات اور ملت کشمیر کو درپیش گونہ گونہ نویت کے سنگین سماجی معاشرتی اور اخلاقی مسائل پر اظہار خیال کے ساتھ ساتھ ہمہ جہت اصلاحی معاشرہ کے حوالے سے اپنا مصبت کردار ادا کریں اور اسلام دشمن اتحاد دشمن اور مسلک دشمن اناثر کے مقروح عظائم کو ناکام بنائیں یہ اجلاس ملت کشمیر کے وسیطر اتحاد اور یکجہتی اور ملی مفاد کے تناظر میں علمائی کرام سے دردمندانہ اپیل کرتا ہے کہ وہ مجلس کی جانب سے مرتب کردہ ملی وحدت کے لیے مشترکہ لائے عمل کو مد نظر رکھ کر اس زمن میں اپنا برپور اور مصبت تعاون دے کر عجر دارین حاصل کریں یہ اجلاس محرم الحرام کی آمد اور آشورہ کے ایام کے پیش نظر حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائی کرب و بلاکون کی عظیم قربانیوں کے لیے شاندار خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے ملت کے دو بڑے طبقوں شیعہ سنی اتحاد پر زور دیتے ہوئے عوام و خواست اتحاد و یکجہتی کی روایتی مشعل کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کی گزارش کرتا ہے اخیر میں یہ اجلاس مجلس کے بانی و سر پرستالہ اور جمعہ کشمیر کے سب سے بڑے دین و رانما جناب میروائز ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کی حکام کی جانب سے مسلسل تین سالہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی نظربندی کے خلاف صدائی احتجاج بلند کرتے ہوئے حکام کے اس آمیرانہ طرز عمل کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتا ہے اور یہ بات دورانہ ضروری سمجھتا ہے کہ جمعہ کشمیر کے مختلف حلقوں دینی سماجی اور سیاسی تنظیموں کے بار بار مطالبوں کے باوجود میروائز کشمیر کے تین حکمرانوں کا ہڈ درمی پر مبنی غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویہ حد درجہ افسوسناک اور باعث تشویش ہے ال جی جمعہ کشمیر منوچ سنہا نے راجستان میں پیش آئے حادثے میں دو پائلٹس کی ہلاکتوں پر اپنے گہرے غم و افسوس کا اظہار انہوں نے کیا ہے وزر جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب راجستان میں پیش آئے فضائی حادثے میں انڈین ائر فورس کے مگ 21 کی تربیت حاصل کرنے والے پائلٹس ہلاک ہو گئے یہ حادثہ بار میڑ میں پیش آیا جس میں آر ایس پورا کا رہنے والا ایک تربیتی پائلٹ بھی شامل ہے آپ کو بتا دیں کہ اس حادثے میں دو پائلٹس کی موت واقع ہوئی ہے وہ ویرگتی حاصل کر گئے ہیں ان میں ایک ایم رانا مندیب ہیں جن کا تعلق ہیماچل پردیش سے ہے اور دوسرے ادویتیا بال کا تعلق جو جمعہ سے ہے ان کی ڈیٹس میں ہو گئی بی جے پی اور سمرتی ایرانی کے خلاف آج کانگریس کی قواتین ونگ کی جانب سے جمعہ میں احتجاج کیا گیا کانگریسی کارکنان نے سمرتی ایرانی سے مطالبہ کیا کہ وہ کانگریس کی سربراہ سے معافی مانگیں موسیقی 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 اب تو بس کیجئے مزید کتنی نفرتیں باٹیں گے یاد رکھیں یہ جمہوری حق کی بات ہے کوئی بھیک کی بات نہیں ہے حالی جناب مسلقی اختلافات کو نفرتوں میں تبدیل نہ کریں مزید کتنے ممالک تباہ تاراج ہیں یاد رکھیں جنگوں نے ہمیشہ تباہی لائی یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کی غلامی چھوڑی صحب جانور کی جان ہے اور انسان کی جان جان نہیں ہے کتنوں کو مار دیا گیا کتنے غائب کر دیئے گئے کتنوں کی عصمتیں تار تار کر دی گئی کیا یہی امن امنہ ہے آپ کے جیسے بہت سے آتے اور جاتے رہے ہیں ہمارا کام ہے سوال کرنا اور ہم سوال کرتے رہیں گے چاہے کوئی بھی ہو یہ جھوٹے دعوے بند کیجئے اپنے من کی نہیں بلکہ غریب کے پیٹ کی بات نہیں مباہستہ دیڈی بیٹ رات نو بجے ایک بجے اور صبح ساڑے دس بجے صرف فور ٹی وی نیوز پر سیلیہ جب مہاتمہ نے پھارا میں اس بل کو پھارتا ہوں یہ ہندوستان کو توڑنے ہی کوشش کرنا موش تو کریے یا نہیں تو ہے ایڈکیشنل انسٹوشن مانورٹیس کے لیے بنا دیجیسو لینتی کمپنی پلوز ایل ریکیس میسر آپ کو اکبرو دنویسی لالسو دا ہیدر آباد این پی میسر آسود دنویسی میسر آسود دنویسی ناظرین بریک کے بعد فور ٹی وی کشمیر میں آپ سو بھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے پویت چھڑی کو آج سری نگر میں واقع ہاری پربت قلے میں واقع شاری کا بھوانی مندر پہنچایا گیا ہے شرون شکلہ پکشا پرتیبت دھا کے موقع پر مہند دیپیندر گری کی سربراہی میں خصوصی پوجا پارٹ کے بعد سادھوں کی موجودگی میں شاری کا مندر اس چھڑی کو پہنچایا گیا بتایا گیا ہے کہ اکتیس جولائی بروز اتوار چھڑی ستپن کے موقع پر ایک روایتی پروگرام مناخت کیا جائے گا جبکہ دو اگست ناک پنچمی کے موقع پر چھڑی پوجن کی جائے گی حکام کی جانب سے پویتر چھڑی کی شاری کا بھوانی مندر منتخلی کے موقع پر خصوصی انتظامات کیے گئے تھے اور دوسری جانب پونچ میں آج سے منڈی بڑھا امرنات یاترہ کا آغاز ہوا جس کا پہلا خافلہ جمعو سے پونچ کالیج گراؤن پہنچا تاہم اس دوران سیکیورٹی کے پختہ اور بہترین بندوبس اور انتظامات کیے گئے تھے اس سلسلے میں ایس ایس پی پونچ روہد بسکوترا نے مزید تفسیرات بتائیں سلسلے میں شروع ہو رہی ہے جہاں تک سیکیورٹی انتظامات کا سوال ہے جلے کی شروعاتی پوائنٹ بی جی سے لے کر منڈی تک سکت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں جس پہ ہماری یہ ڈیفرینٹ سیکیورٹی فورسز کے جنسی ہیں انڈین آرمی، ہماری پیرا میلٹری فورسز جمعور کشمیر پلیز، ہمارا ٹریفک بینگ ہمارے جو اور کوئی باقی جنسیز ہیں سب پورے تال میل میں ہیں تاکہ اس جاترہ کو پورے چاکو چوبان تریقے سے وہ پوری سرکشہ کے ساتھ نبایا جا سکے اس میں ہماری ڈیفرینٹ لیابل میٹنگ ہو چکی ہیں ڈیفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ چاہے وہ سیور ایڈن آرمی ہے چاہے ہماری پیرا میلٹری فورسز ہیں اور چاہے جو ڈیفرینٹ ایجنسیز ہیں جو جیلہ پونچ میں پلیٹ کرتی ہیں جس میں ڈیفرینٹ فیڈ بیک لیے گئے ہیں اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا پیچھلے تقریباً ایک مینے سے جو سکیورٹی انتیامات ہیں اس کی تیاری بھی چل رہی ہے ہر وینیو کو تیار کیا جا رہا ہے اور جو ہمارا نیشل ہائیوے ہے بی جی سی لے کر جو ہمارا منڈی بھائرپ پر ہے اس پر بھی ہم نے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ جگہوں پر جو جو نسیسری سکیورٹی انتیامات لینے کی ضرورت ہے وہ لیے جا رہے ہیں تاکہ دشمن کو اور جو انٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں ان کو کوئی موکہ نہ ملے عوام کے لیے یہ ہے کہ جو جی شریف بھوڑا مناجی کی یاترہ ہے اس میں جو پونچ کا جو گلدرتہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ بھیوینٹ سماج کے ہر برگ کے لوگ آکے یاترہ کا سواغت کرتے ہیں جو ہم نے پبلی کے ساتھ میٹنگ کی میں آپ کے مادہم سے شکر گزار ہوں جلہ پونچ کی پبلی کا چاہے وہ بی جی سے لے کر پونچ منڈی کیونکہ جب ہم نے میٹنگ کی سماج کے بھوڑن تپکوں کے لوگ آئے اور انہوں نے بڑھ چڑ کر ہمیں آشوہسن دیا کہ وہ یاترہ کا پورا کھلے دل سے سواگت کریں گے اور تاکہ یاترہ سفل رہے اور جو یاتری آئیں وہ جیلہ پونچ کے بارے میں ایک اچھا ایمپریشن اور ہمارے سری بھوڑا مناجی کے دشن کر کے جائیں اور اگلی بار اس سے بھی جیزا جاتری آئیں تاکہ ہمارے جیلہ پونچ ہے یہ ایک ٹورزم نقشے پر اور زیادہ آسکے اور لوگوں کو زیادہ روجگہ مل سکے پنڈیتوں نے انہیں کشمیر سے وزیراعظم پیکش کے تحت جمعو منتقل کرنے کے احکامات کا قیر مقدم کیا ہے کشمیری پنڈیتوں نے اپنے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج وہ بڑے خوش اور مطمئن ہیں ان کے مطالبے کی حکومت نے یک سوئی کر دی ہے جمعو کشمیر کی ال جی انتظامیہ کی جانب سے اس زیمن میں بازابطہ حکم نامات جاری کرتے ہوئے کشمیری پنڈیتوں کو وزیراعظم پیکش کے ذریعے جمعو منتقل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے واضح ہے کشمیر میں نامعلوم بندوق پرداروں کی جانب سے ہونے والے حملوں کے بعد کشمیری پنڈیتوں کی جانب سے مطالبہ کیا جارہا تھا کہ حکومت انہیں وزیراعظم پیکش کے تحت محفوظ طور پر کشمیر سے جمعو منتقل کرے بڑگاہ میں غیر ریاستی مزدور سے مبینہ طور پر فون چھینے کی کوشش کرنے والے دو افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق محمد دلشاد نامی بیہار کا رہنے والا باشندہ اس نے پولیس بڑگاہ میں شکایت درج کی تھی کہ اس سے دو نامعلوم افراد نے سیل فون چھین لیا تھا تاہم پولیس نے فوری طور پر کاربائی کرتے ہوئے سیل فون چھیننے والے دو افراد کے بشمول اس دکاندار کو بھی گرفتار کر لیا جس نے سیل فون کی بغیر کسی دستاویزات کی خریدی کی تھی اور آدھر نسی کے ساتھ فور ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے اللہ حافظ